بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی جن لوگوں نے پتک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے میری یہ درخواست ہوگی کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام تر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور اسی طرح آپ کا اور میرا یہ ساتھ اس چینل کے ذریعے برقرار رہ سکے ناظرین اکرام پاکستان سوپر لیگ اس وقت زور و شور سے جاری ہے اور پوری دنیا کے اوپر یہ لیگ اپنی دھاک بٹھانے کا عمل جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں اور الحمدللہ ایک مرتبہ پھر سے پاکستان کے کھیل کے میدان آباد ہو رہے ہیں اور پاکستان کے اندر کرکٹ کی مکمل طور پر واپسی ہو رہی ہے لیکن اس سب کے اندر اب ایک انتہائی عجیب و غریب اور بدترین معاملہ اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ کانٹروورسی پی سی بی کی تاریخ کی اور پی ایس ایل کی تاریخ کی اس وقت سامنے آئی ہے اور اس سارے کے سارے معاملے میں ایک آسٹریلوی کھلاڑی سامنے آیا ہے اس حوالے سے بہت سی چیزیں تو اس وقت سامنے آ چکی ہیں اس کھلاڑی کے پی سی بی کے اوپر لگائے گئے الزامات اور ان الزامات پر پی سی بی کا رد عمل یہ تمام پر وہ ایسپیکٹس ہیں جو کہ اس وقت پبلک ہو چکے ہیں لیکن بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو اس وقت سب لوگوں کے لیے جاننا بڑا ضروری ہیں اس شخص یہ جو پلئر ہے جیمز فوٹنر اس کے حوالے سے کچھ بڑی اہم ترین ڈیٹیلز بھی ہم نے نکالی ہیں اور اس کی پوری ہسٹری اور پورا ٹریک ریکارڈ بھی میں آپ کے سامنے اور اس کا کٹھا چھٹھا بھی رکھوں گا اور مکمل طور پر اس کے کریئر کا اور اس کی حرکات و سکنات جو ہیں ان کا پوسٹ مارٹم بھی کیا جائے گا اور یہ تنازہ آخر ہے کیا پیسوں کی ادائیگی پی ایس ایل میں اور پی سی بی کی طرف سے ہوتی کیسے ہے ایس او پیز کیا ہیں اس حوالے سے بھی کچھ بڑی معلوماتی ڈیٹیلز ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنی ہیں آپ ناظرین اکرام سب سے پہلے یہ خبر جو ہے یہ ای ایس پی این کرک انفو کی اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں جیمز فوٹنر لیوز پی ایس ایل پری میچیورلی ایکیوز پی سی بی آف لائنگ اینڈ ناٹ آنرنگ اگریڈ پیمنٹس یعنی کہ اس نے میچس ختم ہونے سے پہلے اور اپنے ایگریمنٹ کو پورا کرنے سے پہلے کا الزام بھی لگایا ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ناظرین اکرام اس نے کہا ہے کہ انہوں نے میری پیمنٹس جو ہیں جس طرح سے دینی تھی اس طرح سے نہیں دیں اب اس سب کے اندر کوئٹا گلیڈیٹرز کے لیے ناظرین اکرام یہ آسٹریلین پلئر ہے جو کہ کھیل رہا تھا اس سیزن میں اس سے پہلے یہ لاہور کے لیے بھی کھیلا ہے اور اس سیزن کے اندر اس نے چھے میچس کھیلے ہیں جس میں اس نے چھے وکٹیں آسل کی اور چھے کے چھے میچس میں کلیکٹیولی انچاس فارٹی نائن رنز بنائے ہیں اور کوئٹا گلیڈیٹرز کا یہ ایک آل راؤنڈر ہے اور اس سارے کے سارے معاملے میں ناظرین اکرام اس کے حوالے سے کچھ ایسی چیزیں جب یہ ہوتل میں تھا باہر جانے سے پہلے اس وقت اس نے جو حرکات کی ہے اور میرے پاس ایک تصویر بھی آئی ہے ہوتل کے اندر کی اور یہ کیا اس وقت اس کی حالت تھی یہ شراب کے نشے میں دھوت تھا اور اس نے توڑ پھوڑ تک کی ہے اس حوالے سے میں ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھتا ہوں لیکن پہلے آپ ذرا اس کا ٹویٹ پڑھ لیں یہ دو حصوں میں اس نے ٹویٹ کیا ہے میں پاکستانی کرکٹ شائقین سے معذرت خواہوں یعنی کہ میں نے پی سی بی کے جو میچس ہیں پی ایسیل کے وہ نہیں کلے اور پی سی بی نے میری جو پیمنٹس ہیں وہ نہیں کی میں یہاں پر مکمل طور پر رہا لیکن انہوں نے مجھ سے جھوٹ بولنے پر ایک تفاہ کیا دوسرا ٹویٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے کہا کہ مجھے بڑی اس پر تکلیف ہو رہی ہے اور اس سب کے ساتھ میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ میری جو پوزیشن ہے اسے سمجھ سکیں گے آپ پی سی بی کا اس کے اوپر جو شروع شروع میں جلدیلدی پی سی بی نے اس معاملے کو کولڈاون کرنے کے لیے ایک ٹویٹ کیا اب یہ دیکھ سکتے ہیں یعنی ہم نے اس کا نوٹس لے لیا ہے اس کی غلط لغب اور جوٹی باتوں کا اور اس پر ہم سٹیٹمنٹ دیں گے سٹیٹمنٹ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں آپ ناظرین کرام اس سے پہلے ایک دو اور چیزیں ہیں جو سمجھ لیں اس پر مکمل طور پر بھارتی میڈیا نے آسمان سر پہ اٹھایا ہوا ہے اور جتنا بدنام وہ کر سکتے ہیں پاکستان کے پی ایس ال کو اتنا وہ کر رہے ہیں اب یہ جو شخص ہے اس کے حوالے سے بھی ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اس کا پورا ٹریک ریکارڈ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں پی سی بی کا ناظرین کرام رد عمل یہ سامنے آیا ہے کہ گمراہ کن الزامات کا نوٹس لیا ہے پی سی بی نے اور اس بارے میں ایک انتہائی ڈیٹیلڈ چیز بھی اس وقت جاری کی جائے گی جبکہ ذرائع نے اس وقت پی سی بی کے اندرونی ذرائع جو ہیں انہوں نے ابھی یہ کنفرم کر دیا ہے کہ جیمز فوکنر جو ہیں انہیں معایدے کی ستر فیصد ادائیگی کر دی گئی تھی لیکن جیمز فوکنر کو رقم جو ہے وہ وصول نہیں ہوئی یعنی کہ وہ اس وصولی سے انکار کر رہے تھے ہماری طرف سے ٹرانسفر ہو گئی اب یہ آسٹریلیا کا ایک بینک اکاؤنٹ ہے جو انہوں نے دیا جس میں پی سی بی نے پیسے جمع کرا دیئے ذرائع کا کہنا ہے کہ جیمز فوکنر دوسرے بینک اکاؤنٹ میں رقم طلب کرنا چاہتے تھے پی سی بی نے پہلی ادائیگی واپس طلب کی تو جیم فوکنر نے انکار کر دیا اور ان کے بینک نے بھی انکار کر دیا اب وہ کہتا ہے کہ مجھے میرے دوسرے بینک اکاؤنٹ میں دیں اور اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایک یہ اطلاعات ہیں دوسری ذرائع کی طرف سے یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ غالباً اس نے اپنی اکاؤنٹ ڈیٹیلز غلط دے دی تھی اور اب جس اکاؤنٹ میں چلے گئے ہیں پیسے وہ واپس نہیں کر رہے پی سی بی کی طرف سے تو پیسے چلے گئے آلہو پھر بھی پی سی بی کہہ رہا ہے کہ ہم اسے ریزولف کریں گے اور تمام طرح معاملات کو اس طرح سے لے کر چلیں گے لیکن اس کی جلد بازی اور اس کی جو ایک ویسے ہی آپ دیکھ لیں کہ آسٹریل وی پلیئرز جو ہیں تاریخ کے اندر میں اس لئے نہیں کہہ رہا کہ یہ اس وقت ایک تنازہ چل رہا ہے آسٹریل وی پلیئرز کی تاریخ میں ہلڑ بازی، بدتمیزی، اگنورنس، ایروگنس ہر چیز ان کے اندر بہت زیادہ بہتات میں پائی جاتی ہے اکڑ اور یہ تمام تر چیزیں تو یہ ایک فیکٹر تو یہ بھی ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ یہ ناظرین اکرام زیادہ دور نہیں جاتے 3 ستمبر 2021 کی کرک انفو کی خبر دیکھیں جیمز فاکنر ہٹس آؤٹ ایک ڈس رسپیکٹ فل ٹریٹمنٹ اوور ہوبرٹ ہوریکیمز ایکزٹ بی بی ال کے اندر ہوبرٹ ہوریکیمز کے نام سے ایک ٹیم ہے جس کے اندر یہ کھیل رہا تھا لیگ میچ میں اور اس کے اندر سے بھی یہی شخص جو ہے اسی کے پیمنٹ کا مسئلہ تھا یہی شخص جو ہے یہ یہاں سے نکلا اور اس نے اس سے پہلے بھی ایک لیگ کو اسی طرح سے چھوڑا اور اس نے کہا کہ میں نہیں کھیلوں گا اور اس سارے کے سارے معاملے میں ایک سالہ کانٹریکٹ جو ہے وہ ختم کر دیا اور اس سارے کی صورتحال کے اندر ایک کانٹریکٹ کے حوالے سے پوری کانٹروورسی چلی بی بی ال کے اندر بھی تو یہ پی ایس ال is not the first victim یہ آدمی جو ہے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ عادی مجرم ہے اور دائری بات ہے پھر لیگز جو ہوتی ہیں انہیں اپنی ایمیج کا بہت زیادہ خیال ہوتا ہے تو وہ پھر بلیک میلنگ میں بھی آ جاتی ہیں اور کبھی کبھی ایسا بھی بہت سی لیگز جو ہوں گی وہ ایک پیمنٹ اور میں آپ کو پی سی بی کی پیمنٹ کے حوالے سے یہ بتا دوں کہ پی سی بی جو ہے وہ اس خدر پیمنٹ کے اوپر سیریس ہے کہ کوئٹا گلیڈیٹر کا پلیئر ہے یہ لاہور کلندر کا ان سب کو پیمنٹ یہ نہیں کرتے ان سب کو ستر فیصد پیمنٹ پی سی بی پہلے کر دیتا ہے بعد میں پی سی بی ان ٹیموں سے پیسے واپس لے لیتا ہے ری ایمبرشمنٹ ہو جاتی ہے وہ انہیں واپس ادائیگی کرتے ہیں پی سی بی یہ رسک ٹک نہیں لیتا اور پی سی بی ہی پیمنٹ کرتا ہے یہی بجائے کہ اس نے پی سی بی پر بھی حملہ کیا ورنہ یہ صرف کوئٹا گلیڈیٹر جو ہیں ان کے اوپر حملہ کر سکتا تھا اس سارے کے سارے معاملے میں ناظرین اکرام کچھ بڑی ہی عجیب و غریب سی ڈیٹیلز اس وقت ہوتل سے آ رہی ہیں اور لاہور کا جو ہوتل ہے اس کے اندر جو ڈیٹیلز ہیں اس کے حوالے سے ایک سپورٹس جنرلسٹ ہیں انہوں نے کنفرم کیا ہے اور ان کا نام ہے قادر خاجہ اور یہ سما کے سپورٹس جنرلسٹ ہیں اس کے علاوہ تمام طرح سپورٹس جنرلسٹ سے ہماری بات ہوئی وہ بھی اس حوالے سے ڈیٹیلز ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں کہ شراب کے نشے میں یہ آدمی مکمل طور پر دھت تھا یعنی کہ بالکل یہ انٹاکسیکیٹر تھا اور یہ نہیں کہ تھوڑی بہت اس نے شراب پی ہوئی تھی اس نے ٹکا کے جتنی یہ پی سکتا تھا اور آپ سوچیں کہ یہ میچز کھیلنے آیا ہوا ہے یہ یہاں پر کرکٹ کھیلنے آیا ہوا ہے یہ شراب کے نشے میں مکمل طور پر دھتا اور اس نے ہوتل کا فانوس توڑا سیکیورٹی کا جو عملہ ہے اس کے ساتھ اس شخص نے انتہائی نازیبہ انتہائی نازیبہ اور گندی اور غلیز وہاں پر جو ورکرز ہیں عام لوگ ہیں جن کا اس معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں ان سے گندی گفتگو کی انہیں کہتا رہا کہ میں دیکھ لوں گا یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا اور اس کے ہمراہ اس وقت میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ بینڈ ڈنک اور سمیت پٹیل بھی موجود تھے اور وہ بھی اس کے گواں ہیں اس پورے کے پورے واقعے کے یہ جو لاہور کے ہوتل کے اندر معاملہ ہوا ہے سامان ہوتل میں پھینکتا رہا چیختا رہا اور چلاتا رہا اور یہ ڈیٹیلز اس وقت ہنڈرڈ پرسنٹ اس کے حوالے سے کنفرم ہو چکی ہے کہ اس نے ہوتل میں طوفانیں بدتمیزی مچایا ہوا تھا اس نے ہوتل کے اندر ایک عجیب سا سین بنایا ہوا تھا اور اس کے حوالے سے جو اس وقت ڈیٹیلز ہیں آپ ناظرین اکرام یہ تصویر بھی دیکھ سکتے ہیں یہ بہت بڑا فانوس ہے اور ظاہری بات ہے لاکھوں کروڑوں کے فانوس ہوتے ہیں یہ جو کہ فائیو سٹر ہوتل کے اندر لگا ہوا تھا اب جو میرے پاس اطلاعات آئی ہیں یہ تو سپورٹس جنرلیس نے بتائی جو میں نے اطلاعات پتا کی ہیں ہوتل کے اندر سے بھی پی سی بی کے آفیشل کے ساتھ اس کی بیعث ہوئی اور اس بیعث کے اندر اس کے ہاتھ میں بیٹ تھا اس نے بیٹ اچھال کے فانوس پہ مارا اور وہ فانوس جو ہے وہ ٹوٹ گیا اس کے بعد ہوتل کا سیکیورٹی کا عملہ آیا اس نے ان کے ساتھ بدتمیزی کی اور مکمل طور پر کہتا رہا مجھے کوئی کچھ نہ کہے مجھے ہاتھ نہ لگائے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا دھمکیاں دیتا رہا اور پھر جا کر یہ تمام تر معاملہ جو ہے یہ اس طرح سے سامنے آیا ہے اور اس کی طرف سے میں نے بی بی ال والا معاملہ بھی رکھ دیا کہ سب کے ساتھ اسے ہی مسئلہ ہوتا ہے اور دنیا کے کسی پلئئر کو کسی لیگ سے مسئلہ نہیں ہے پیمنٹس کا صرف اور صرف جیم صاحب کوئی مسئلہ ہوتا ہے اور جیم صاحب کا یہ لگ رہا ہے کہ طریقہ واردات ہی یہ ہے اور اس سب کے اوپر پی سی بی کو اور پاکستان کو بڑا سخت موقف اپنانا چاہیے اور اس شخص کو نہ صرف اس معاملے کے اوپر سٹیٹمنٹس بلکہ اسے عدالت لے کر جانا چاہیے چاہے آسٹریلوی عدالت لے کر جانا پڑے آئی سی سی میں جانا پڑے جہاں پر جانا پڑے جو ریلیونٹ فورم ہے وہاں پر جا کر اس نے جو پاکستان کی امیج کو نقصان پہنچانے کوشش کیا اور آپ انتاظہ نہیں کر سکتے اس میں بھارتی میڈیا میں ان پر بات نہیں کر رہوں گا میں نہیں دکھاؤں گا وہ کیا کر رہے ہیں انہوں نے ایسا آسمان سر پر اٹھایا گیا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کومنٹ سیکشن میں رائے کا ایزار ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کر لیں بل آئیکن کو پریس کر دیں اس ویڈیو کو جتنا شیئر ہو سکتا ہے اپنا لازمی کرنے تاکہ میکسموم لوگوں تک یہ پوری اور ایکزیکٹ اور ایکیوریٹ کہاں ہی پہنچ سکے اللہ نگے بان پاکستان زندہ بات